کیٹو جو کہ ماؤنٹ گوڈوینڈ آسٹرنیا جگوری کے نام سے بھی جانی چاہتی ہے کیٹو ماؤنٹ ایوریس کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی 8611 میٹر ہے پاکستان کے شمال گلگل بلتستان میں پاکستان چائنہ بورڈر قریب بلتستان اور چائنہ کے علاقے چینگ چونگ میں واقع ہے انتہائی مشکل چرہائی اور کٹھن راستوں کی وجہ سے کیٹو کو موت کی وادی یا قاتل پاہر بھی کہا جاتا ہے ہر چار میں سے ایک کوپیما اس چوٹی کو سر کرتے وقت موت کا شکار ہو جاتا ہے چائنہ کی طرف سے اس پہار کو سر کرنا تقریباً ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اس پہار کو سر کرنے کے لیے پاکستان والی طرف کو استعمال کیا جاتا ہے کیٹو کو سردیوں میں سر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے اور صرف نپالی کوپیماوں کے پاس ہی اس کو سردیوں میں سر کرنے کا ازاز حاصل ہے اس پہار کو سر کرنے کا بہترین وقت گرمیوں میں جون اور جلائی کا ہے اس پہار کو اٹھانہ سو چھپن میں دریافت کیا گیا اور کورکرم پر موجود دوسرا پہار ہونے کی وجہ سے اس کو کیٹو کا نام دیا گیا کیٹو جہاں بلانٹ چوٹیوں کو سر کرنے والے کوہ پیماوں کے دلوں میں ایڈونچر کی جذبات جگہتی ہے وہیں یہ چوٹی دنیا کے سب سے بلانٹ چوٹی ماؤنٹ ایورس سے زیادہ بھی خوفناک سمجھی جاتی ہے کیٹو پر امواز کی چھارہ انتیس فیصد ہے جبکہ اس کی برقس دنیا کی سب سے بلانٹ ترین ماؤنٹ ایورس پر یہی شرح چار فیصد ہے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پوچھ جانے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کوئی پیما آٹھ ہزار میٹر کی بلانٹی پر کتنے وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں اور کیٹو پر موجود بوٹل نیک یا ڈیٹھ زون نام بھی وادی پر کوئی پیماوں کو کن خطرات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے سطح سمندر سے آٹھ ہزار چھسو یارہ میٹر بلانٹی پر واقعے کیٹو کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً آٹھ ہزار میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوئی پیماوں کے مطابق اس سے ڈیٹھ زون یا موت کی وادی کہا جاتا ہے یہاں پر کوئی پیماوں کو جان لیوہ قدرتی موسم کے ساتھ ساتھ بیشتر جان لیوہ چیلنجز کا سامنہ بھی کرنا پڑتا ہے دیتھ زون میں انسانوں کو سانس چلنے کے لیے درکار اکسیجن کی کمی سے جہاں ایلٹری چور سکنس نام بیماری ہونے کے مکانات بڑھ جاتے ہیں وہی انتہائی کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی حصہ فروس بائٹ نام بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جسے انسان کی پاؤں کی انگلیاں جم جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے کوہ پیما اس مقام پر جان کی بازی ہار جاتی ہیں تبی مہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے صرف اکی سو میٹر بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے کوہ پیما اس دیٹھ زون میں زیادہ سے زیادہ سولہ سے بیس گلدے تک زندہ رہ سکتے ہیں حالی میں دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہار کیٹو کو سرکنلے کی کوشش میں پاکستانی کوہ پیما محمد علی سطپارہ آئس لینڈ کے جون سنوری اور چلی جون کو کیٹو نے اپنی اگوش ملے لیا دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو میدھے آپ کو مہرین ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کو سبکرائب کرنا مت بولی گا ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا کیار رکھی گا اللہ حافظ